اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں کان کھول کر سوئیے کہ شیطان اس وقت ہر دینی کام کے اندر پھوٹ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے پوری طاقت لگا رہا ہے کہ ہمارے درمیان انتشار ایک زمانہ تھا کہ دو ساتھی جب بیٹھتے تھے چار ساتھی جب بیٹھتے تھے تو آپس میں گفتگو صرف اتنی ہی ہوتی تھی کہ ہر ساتھی رونا روتا تھا کہ میری نماز اچھی نہیں ہو پا رہی تین سال ہو گئے میں نے ہر سال کا چلہ بھی لگایا میں نے مہینے کا سیروزہ بھی لگایا میں گش بھی کرتا ہوں مگر میری نماز نہیں بن پا رہی میں کیا کروں دوسرا ساتھی رونا روتا تھا کہ وقت تو میں بھی لگاتا ہوں مگر میرا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے میرے اخلاق اچھے نہیں میں نے بچپن میں دعوت و تبلیغ کے کام کا وہ طور اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا ہے کہ جب دو چاند لوگ بیٹھتے تھے تو سوائے اپنی اصلاح کے فکر میں آنسو بہانے کے ان کے درمیان گفتگو کا موضوع اور کچھ نہیں ہوتی پھر ایک دور آیا جس میں گفتگو کا موضوع بدلا اور اس گفتگو کے موضوع کے بدلنے کو اکابر نے بہت خطرے کی گھنٹی محسوس کیا کیا بدلا جم تو چاند ساتھی بیٹھیں تو بجائیں اپنی اصلاح کی باتیں کرنے کے یہ بات کہ بھئی آپ کی مجیست کتنی جماعتیں نکلیں آپ کے ہاں سے بیرون کی کتنی جماعتیں نکلیں ہمارے ہاں سے اتنی نکلیں یہ ہوا وہ ہوا اب فوکس اپنی اندر کی اصلاح کے بجائے کسی اور طرف ہو گیا لوگ اس کو سمجھتے رہے کام کی ترقی اور چوٹی کے مشائق اور دامت کے بصیت رکھ رہے ہیں ہمارے لوگ یہ محسوس کرتے رہے کہ گاڑی پٹری سے ہٹ رہی ہے اب اپنی اصلاح کی فکر کے بجائے ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے اور اب جو صورت یا حال ہیں میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اپنا اصلاح کا مسئلہ ہے نہ جماعتوں کا مسئلہ ہے اب یہ کہ آپ کس پارٹی کہو آپ کس پارٹی انہ لیلہی و انہ ایلیہ عاجرہ ایلیہ ہم کس پارٹی جسی بس رہا موسیقی